ایٹا لوگ سوا سے سماجوادی پارٹی کے پرتیاسی سری دیوندر ساکے جی کے سمرتھن میں ماننے راستے درستری اکھلے سیادو جی نے بیشال جن سوا کو شمبودف کیا اور بیجی پی سرکار پر جم کرنی سانا سادھا آپ سب اسی نویدنی کے پورا ویڈیو دیکھئے گا دوستو انڈیا گڑوندن بڑھت بنا چکا ہے اور جو پششم سے ہوا چلی ہے جو اب اس چھے سے گزر کر کے جائے گا چناؤ ہمیں پورا بھروسہ یہاں کے کسان نوجمان مل کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا کا پورا صفایہ کرنے کا کام کریں گے کیا آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم کسانوں کی آئے دو گنی کر دیں گے بتاؤ آپ کو کیا گیوں کی قیمت مل گئی اس وار بزار میں کہیں سرکاری خرید ہوئی ہو تو بتا دو یہ سرکاری خرید جانبوش کر کے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی دوستی بڑے بڑے ادیوک پتیوں سے ہے آج کل جو بزار میں آٹا آ رہا ہے جو بڑے بڑے شہر بن گئے ان میں جو آٹا پہنچا جا رہا ہے پیک کر کے آٹا پہنچ رہا ہے یہ آپ کا ہی گیوں خرید کے ان ہوتیوں پتیوں کے مادیم سے بزار میں منافع کمانے کا کام کر رہے ہیں اور اتنا منافع کمانے کی آپ سوچ نہیں سکتے اور جو ہمارے گریبوں کو راشن بھی دے رہے ہیں بتاؤ گریبوں کو کون سا راشن ملنا ہے یہ سرکار جو کہہ رہی گریبوں کو ہم راشن دے رہے ہیں ہم اپنے گریبوں کو بھروسہ دلانا چاہتے ہیں ان کے سواس کے لیے اور اگر ہمیں اور راشن کا انتنام کرنا پڑے اور چاہے جس طریقے سے سمپن لوگ شہر میں پیکڈ آٹا کھا رہے ہیں پوسٹک آٹا لے رہے ہیں اگر ہمیں اپنے گریبوں کو پوسٹک آٹا دینا پڑے گا تو سمپن لوگ جو شہر میں خرید رہے ہیں اسی طریقے سے پوسٹک آٹا دلانے کا کام آپ کے انڈیا کٹ بند اور سماجبادی سرکار میں ہوگا بڑی سنکھے میں نوجوان آئے ہیں اور یہ نوجوان اتنے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں چاروں طرف ہمیں نوجوان نوجوان کسانوں کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں یہ نوجوان یہ جانتے ہوں گے کہ جب بھی یہ سرکار نے کوئی پریچھا لکھے رہی ان کی جو بھی پریچھا ہوئی سب میں پیپر لکھ ہو گیا سب پیپر لکھ کیے سرکار نے اور میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ جانبوش کر کے پیپر لکھ کیے سرکار نے اور جانبوش کے اس لیے کیے ہیں کیونکہ یہ نوخری نہیں دینا چاہتے روجگار نہیں دینا چاہتے اس لیے پیپر لکھ کیا اور یہ کیا سپنے دکھا رہے ہیں بھی جے پی کے لوگ کہ ہمارا دیش ویش گروہ بننے جا رہا ہے بتاؤ دیش ویش گروہ جانے کا یہ کہہ رہے ہیں وکسید بھارت اگر ہمارے پیدھانوں نے سیوب نہیں کیا ہوتا وکسید یاترہ کا تو بیجے پی والے وکسید یاترہ بھی نہیں کرا پاتے یہ جتنی وکسید یاترہ ہوئی ہیں گاؤں گاؤں جا کر کے یہ ہمارے پردھانوں سے پیسہ بسولہ گیا بتاؤ پردھانوں سے پیسہ بسولہ گیا تھا کہ نہیں بسولہ گیا نوجوانوں کو جب دیکھتے ہیں کہ یہی نوجوان بینہ سارے کے کھمبے پر چڑھے جا رہے ہیں دیکھو پہلے ایک چڑھا پھر اتر گیا دوسرا چڑھنے ہی کوسس کر رہا تھا نہیں چڑھ پایا دوسرا چڑھ گیا اب تیسرا آ گیا یہاں پہ یہ وہ نوجوان ہیں جو فوج میں جا سکتے تھے نوخری پکی مل سکتی تھی یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں فوج کی بردی مل سکتی تھی لیکن اب بتاؤ اگنی ویر ببستہ سے کون خوش ہے بتاؤ یہ اگنی ویر ببستہ چار سال کی نوخری اور چار سال نوخری کے ساتھ ساتھ کوئی صفدہ نہیں ہے کوئی صفدہ نہیں ہے شہید ہو جاؤگے تو بھی سممان نہیں ہے گھر باپس آ جاؤگے جب گھر باپس آ ہوئے تو پینشن بھی نہیں ہے اور اگنی ویر ببستہ سے ہماری سیماؤں کی سرچہ نہیں ہو سکتی ہے اس لئے اپنے نوجوانوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں انڈیا گڑ بندن سرکار بنانے جا رہا ہے آپ اپنا بوجتائیے مدد کریے اور یہ اگنی ویر ببستہ ختم کر کر کے جو پہلے ببستہ تھی پکی نوکری والی وہ ببستہ بنانے کا کام کریں گے تھاکی بردی والے سوچتے ہیں ان کی نوکری پرمننٹ ہے لیکن جب فوج کی چار سال کی نوکری ہو سکتی ہے میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی والے آ گئے تو تین سال کی نوکری دے جائے گی ان کی باد میں ہمارے ساتھ ہی گھومنا کھیت میں اور پولٹیکل پارٹی کے سنگ لوگ کہہ رہے کیسے ہو جائے گی پولیس کی تین سال کی نوکری یہاں جتنے کھڑے لوگ ہیں بتاؤ کسی کو پتا تھا کہ فوج کی چار سال کی نوکری ہو جائے گی اور ابھی تو آپ کو وہ جانکاری بھی مل گئی ہوگی چندے والی جو بھارتی جنتہ پارٹی نے چندہ بسولہ ہے یہ جو چندہ بسولہ گیا یہ چندہ نہیں ہے یہ سیدھی سیدھی بسولی کی انہوں نے ہم آپ لوگ بھی کبھی کبھی ایک دوسرے کا سہیو کرتے ہیں لیکن کیا کوئی ایک ہزار کروڑ کا سہیو کرتا ہے کیا کوئی پانچ سو کروڑ کا سہیو کرتا ہے کوئی چار سو کروڑ کا کیا سہیو کرتا ہے یہ جب سے الیکٹرال بونڈ آئے ہیں اور اس کی جانکاری جنتہ کو مل گئی ہے تب سے بھارتی جنتہ پارٹی کا بینڈ بز گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ الیکٹرال بونڈ پر بات نہیں کرنا چاہتے بتاؤ الیکٹرال بونڈ کے بارے میں ہے جانکاری کے نہیں ہے ہے یہ کیا چندہ ہے کہ بسولی ہے بسولی 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 اور اس وجہ سے کیا ہوا ہے یہ جو بسولی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے مہنگائی ہے کسی سے اگر آپ ایک ہزار کروڑ کا چندہ لے لوگے تو بتاؤ وہ منافع کمائے گا کہ نہیں کمائے گا یہ آج جو بھارتی جنتہ پارٹی نے بسولی کی ہے اس کا پڑھام ہے کہ آج عام جنتہ کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑھا ہے اور جتنے بھی بھشتہ چاری ہیں جتنے بھی اپرادی مافیا ان سب کو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی گودام میں رکھ لیا ہے بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی گودام میں رکھا کہ نہیں رکھا سب بھشتہ چاریوں کو جتنے بھی دیش کے بھشتہ چاری ہیں جتنے بھی دیش کا پیسہ لوٹا سب بھارتی جنتہ پارٹی کے گودام میں پہنچ گئے ہیں اور گودام اتنی بڑی بنا لی کہ ہر دل کے لوگوں کو شامل کر لیا انہوں نے اور جو لوگ کہتے تھے جو لوگ بڑے بڑے سپنے دکھاتے تھے کہ ہاں چپل والے ہوای جاج میں چلیں گے بتاؤ سب کار کھانے بھگ گئے کہ نہیں بھگ گئے سرکاری یہ لوگ جو پریوار باد پریوار باد کی بات کر رہے ہیں سچائی تو یہ ہے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اور ڈی اے والے لوگ ہمارے آپ کے پی ڈی اے پریوار سے گھبرا گئے ہیں یہ پی ڈی اے پریوار ہمارا پشڑا دلیت السنکھک اور آدھی آوادھی والا یہ پی ڈی اے پریوار اور پیڑی دکھی جو لوگ ہیں اگڑے وہ بھی ہمارے ساتھ سہی معنی میں یہ جو لوگ پریوار باد چلا رہے ہیں وہ ہمارے پی ڈی اے پریوار سے گھبرا گئے ہیں یہ پی ڈی اے پریوار ہے جو ڈی اے کو ہرانے جا رہا ہے اس لیے یہ چناؤ سمیدان بچانے کا بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی دھیرے دھیرے سمیدان کو ختم کرنا چاہتی ہے یاد رکھنا سمیدان ختم ہوا تو ہمارا آپ کا بورٹ دینے کا ادھکار بھی چھن جائے گا کوئی بورٹ دینے کا ادھکار نہیں رہے گا آپ کا اس لیے آج آپ لوگ سنکلپ لیں کہ جو سمیدان ہمیں بابا ساو بھیمرا ملکر جی نے دیا جو سمیدان ہمیں ادھکار دیتا ہے جو سمیدان ہمارا مان سممان بچاتا ہے جو سمیدان ہمیں برابر کا آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے جو سمیدان ہمیں آرشن دیتا ہے اس سمیدان کو بچانے کا کام کرنا سمیدان بچے گا تو ہمارا آپ کا لوگتنتر بچے گا نہیں تو یاد رکھنا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یہ سمیدان کو بھی بدل دیں گے لوگتنتر کو ختم کر دیں گے اس لیے میں نے کئی موقعوں پر کہا یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ سمیدان منتھن کا بھی ہے ایک طرح وہ لوگ ہیں جو سمیدان کو بچانا چاہتے ہیں سمیدان کی رچہ کرنا چاہتے ہیں دوسری طرح وہ لوگ ہیں جو سمیدان کے بچک ہیں سمیدان کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہاں جتنے ہم لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سمیدان کو بچانا چاہیں گے بتاؤ سمیدان کو بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے میں جانتا ہوں کہ بی جے پی کی سرکار میں بڑے بڑے ادیوک پتیوں کا کرج ماف ہوا ہے اور پچھلے دس سال میں بھارٹی جنتہ پارٹی نے سولہ لاکھ کروڑ روپے بڑے بڑے ادیوک پتیوں کے ماف کیے ہیں اور جب ماف کرنے کا فیصلہ لیا تو فیصلہ یہ لیا کہ جس کا بھی کرج پانچ کروڑ سے اوپر ہے اس کا پورا کرج ماف ہو جائے گا بینک کو دینا نہیں پڑے گا پیسہ اور اس کا پرنام یہ ہے کہ بینکوں نے سولہ لاکھ کروڑ روپے بڑے بڑے ادیوک پتیوں کے ماف کیے اور کیول مافی نہیں کیا ماف ہو گیا اس کے بعد انہی ادیوک پتیوں کو انہوں نے کرج دلوا دیا کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہو تو ہمیں بتا دو کہ پہلے کرج لیا اس کو سرکار نے کرج ماف کر دیا اور پھر انہی کو کرج دلوا دیا اس لئے ہم اپنے کسان بھائیوں کو کہہ کر کے جا رہے ہیں اپنے گریب کسان بھائیوں کو کہ گریب بھائیوں کو کہہ کے جانے انڈیا گڑھ بندن سرکار میں آئے گا تو ہمارے کسانوں کا پورا کا پورا کرج ماف ہوگا اس میں کوئی دھو رائے نہیں ہوگی آپ سبھی کو آدھرنی اس لئے خلیس بھائیہ جی کا بھاسنک کیسا لگا اور آپ کس لوگ سوا چھتر سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کمنٹ کر کے جیرو بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے جیادہ سے جیادہ سیئر کریے گا اور جیتنے بھی انڈیا گڑھ بندن کے سمر تھک ہیں آپ سبھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکان کے گھنٹے کو آل پر سیٹ کر لیجئے گا یہاں پر آپ کو سمجھ وادی پارٹی کے ساتھ انڈیا گڑھ بندن کے بھی خبریں دیکھنے کو ملتی رہیں گی جے ہن جے بھارت جے بھم جے شامیدان جے خلیس جے سمجھ واد دوستو